اور کریزی اس آج میں بات کرنے والا ہوں مس کلپنا لاجمی جی کی بارے میں کلپنا لاجمی جی کا آج دہانت ہو چکا ہے ساڑھے چار بجے ٹھیک ہے بولیوڈ کی کئی ساری بہترین فلموں کا نیردیشن کیا ہے پروڈیوسرز بھی رہی تھی اور کہیں نہ کہیں اپنے شروعاتے دنوں میں بھوپین حیزاری کا جو انڈیا کے بہت بڑے سنگروں میں سے ایک تھے ان کی مینجر کے طور پر یہ پہچانی جاتی تھی اس کے بعد انہوں نے اپنا فلم جو کیلئر ہے کہیں نہ کہیں سٹارٹ کیا اور کئی بہترین فلمیں دی ہیں انہوں نے اور ان کا کیڈنی فیلئر کے وجہ سے جو پتہ چلدہ ہے اس سے ندن ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں انہیں کیڈنی کینسل 2017 میں ہوا تھا اور ان کی موت 23 سپٹیمبر 2018 یعنی کہ آج ہی کے دن صبح سارے چار بجے کے آس پاس ہوئی ہے اور انہیں مومبائی کے شیوارا کے کرمیشن گاؤنڈ میں آج ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس دفنائے جائے گا اور ان کی فلموں کے بارے میں تھوڑا سا گھر میں بات کرو تو فلمیں ان کی بہترین بہترین تھی کچھ ایتھیں نئی فلمیں انہوں نے کی تھی اس کے بعد اگر آپ کو فلم اگر دیکھا جائے ایک پل تھی 1986 میں اس کے بعد رودالی رودالی ان کی سب سے فیورٹ فلموں میں سے ایک ہے درمیان چھکے ہیں درمن کیوں اور آخری فلم تھی چنگاری تو یہ کچھ فلمیں کی تھی انہوں نے اور ایک انڈیپینڈنٹ فیمیل ڈیریکٹر کے طور پہ تھی جو بہت ہی ریل ہوتا ہے بولی وڈ سنما میں اور سبھی نیوز پیپرز ای تنگ نیوز ویب سائٹس فیلال اسی خبر سے بھرے ہوئے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی سنبیدنائی پرکٹ کر رہا ہے سونی رازدان لے لے ہما کوریشی لے لے سبھی اپنی اپنی طرح سے کہہ رہے ہیں اپنی اپنی جو دکھ ہے وہ ورکت کر رہے ہیں اور کہیں نا کہیں اگر بات کریں کلپنا جی کے تھوڑی فیملی کے بارے میں تو کلپنا جی بیٹی تھی لالیتا لازمی کی اور لالیتا لازمی کے جو بھائی تھے وہ تھے گرودت مشہور اف بولی وڈ ڈیریکٹر چھک ہے تو ایک پرانا ایک ہے نا ایک لیگیسی تھی ان کی بھی فلموں میں ان کے بھنا پہلے سے ہی فلموں میں کئی سارے لوگ تھے ان کے اور کلپنا جی کو نیشنل ایب وارڈ فور بیس سیکٹرز ڈیمپل کباریر کو ملا تھا رودالی فلم کے لیے جو اپنے آپ ایک بڑی بات ہے اور بہت ہی اچھی فلمیں بنائی ہے اور انڈیپینڈنٹ فلمیڈ ڈیریکٹر تھی جو اپنے آپ ایک بہت بڑی اور اچھی چیز ہے اور انڈیپینڈنٹ فلمیں کہا لیا تو پہلے سینما اور جو فلمیں ہوتی اس کے اس طرح کی فلمیں بنائی تھی اور کہیں نہ کہیں یہ بولیوڈ کے لیے ایک دکھ بری خبر ہے اور پوری پوری فلم انڈسٹری کے لیے کیونکہ یہ ان کی جو فلمیں تھی وہ ایک ساماج کا ایک روپ دکھاتی تھی اور بہت ہی امپورٹنڈ مدو پر فوکس کرتی تھی چلی فلم کتنا ہے